اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ایریس کرکٹ آج جو نو بال ہوئی نواز کی بال پر جو ورات کولی نے چھکا مارا اس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے شوشل میڈیا پر کہ وہ نو بال تھی یا نہیں اس کے اوپر حسیم اکرم کا کیا کہنا ہے وقار یونس کا کیا کہنا ہے شاید افریدی کا کیا کہنا ہے اور شوہم ملی کا کیا کہنا ہے کہ نو بال تھی یا نہیں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو بقار یونس کا یہ کہنا ہے کہ لیک امپائر کا جو کام ہوتا ہے وہ ہائٹ کی وائٹ دیکھنی ہوتی ہے اور ہائٹ کی نو بال دیکھنی ہوتی ہے لیک امپائر کو بقار یونس کا یہ کہنا ہے کہ جب ورات کولی نے چھکا مارا تھا تو امپائر کو فوراں ریاکشن دینا چاہیے تھا کہ وہ نو بال ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ کیوں کہ امپائر وہ پورا مڑ گئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے چھکا ہے یا چوکا ہے وہ دیکھ رہے تھے اور امپائر کو فوراں ریاکشن دینا چاہیے تھا نو بال ہے یا نہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ورات کولی نے امپائر سے کوسٹن کیا کہ یہ نو بال ہے یا نہیں کب لیک امپائر گئے آن فرانٹ امپائر کے پاس تو انہوں نے اپس میں ڈسکس کیا اور انہوں نے نو بال دے دی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو تھڑی امپائر کے پاس جاننا چاہیے تھا اس کے لیے وہ نو بال ہے یا نہیں اگر تھڑی امپائر کے پاس جاتے ہیں اور وہ جو فیصلہ سناتا وہ صحیح ہوتا ہے نو بال دیتا ہے کہ نہیں نو بال تھی وہ جو بھی فیصلہ دیتا ہے وہ صحیح تھا تھڑی امپائر کے پاس جاننا چاہیے تھا وکار یونس کا یہ کہنا ہے اس وجہ سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کیونکہ امپائر نے بہت زیادہ لیٹ نو بال دی جب ورات کولی نے کوسٹن کیا امپائر سے یہ نو بال ہے تو اس کے بال انہوں نے نو بال دے دی بہت ہی زیادہ لیٹ نو بال دی اور وکار یونس کا بھی یہی کہنا تھا امپائر کو فوراں ریاکشن دینا چاہیے تھا نو بال ہے یا نہیں نو بال حسیم اکرم کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ کے پاس اتنی ٹکنالوجی آگیا آپ کو ان کا یوز کرنا چاہیے تھا آپ کو تھرڈ امپائر کے پاس جانا چاہیے تھا شیب ملی کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ کو تھرڈ امپائر کے پاس جانا چاہیے تھا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اتنا بڑا میچ ہے اتنے بڑے میچ میں کسی سے بھی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو تھرڈ ایمپائر کے پاس جانا چاہیے تھا اور شاید افریدی کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ کو تھرڈ ایمپائر کے پاس جانا چاہیے تھا اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ نو بال ہے یعنی آپ کو تھرڈ ایمپائر کے پاس جانا چاہیے تھا سارے یہی بات کر رہے ہیں چینل کو سسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک علیہ اللہ حافظ